دیکھیں آپ بھرہ بھاری کافی ہوئی کافی تعداد میں بھرہ پڑی آج بہت سالوں کے بعد سری نگر میں بھی تو تیاریاں تو پوری تھی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے میئر صاحب کی مس منیجمنٹ ہے جو انہوں نے وقت پہ اس چیز کا نوٹس نہیں لیا اس بارے میں کوئی میٹنگ طلب نہیں کی یہاں پہ تو یہ مس منیجمنٹ تھی باقی تو جیسے آپ کو پتا ہے جب بھی یہاں بھرہ پڑی تب سری نگر منصفل کارپریشن ہی میدان میں تھی آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ بھرہ بھی پڑی تو یہ بھی سری نگر منصفل کارپریشن نے ہی ساڑکوں سے ہٹائی آپ دیکھ رہے تھے کہ کل شہری سری نگر میں بہت ٹرافک جام رہا تو گاڑیا تو لوگوں نے نکالی جب لینس بائی لینس صاف ہو گئی تب ہی تو لوگ باہر آئے تو ایسا نہیں ہے کہ سری نگر منصفل کارپریشن نے کام نہیں کیا ہے سری نگر منصفل کارپریشن نے کام کیا اچھی سے کام کیا ہمارے کئی کارپریٹوں نے اپنے خرچے سے جیسی بی وغیرہ ہائر کر کے اپنے علاقوں میں برف ہٹائنے کا کام شروع کیا بہت سارے آئیسے کارپریٹر ہیں جنہوں نے اپنے جیب سے خرچہ کر کے جیسی بی ہائر کر کے شہری سری نگر میں برف ہٹائیا اپنے جیب سے کیوں کیونکہ یہاں پر تو ایسے انتظامات پہلے یہ رکھے گئے تھے کہ جیسی بیز ہے کیا اس میں انفلنس اثر تاری ہوا جی دیکھیں ہم نے اتنے سارے جیسی بیز ہائر نہیں کیے تھے ہم نے کچھ چاند جیسی بیز ہائر کیے تھے تو شہری سری نگر میں کیونکہ چہتر منصف وارڈ آتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے بھی دوزر جیسی بی وغیرہ پاندرہ تھے تو پاندرہ بیز ہم نے ہائر بھی کیے تھے تو وہ کافی نہیں تھے وہ انسیفیشنٹ تھے مشینری انسیفیشنٹ تھی اور پرسوں سے ہم نے جو ہمارے صفائی کرمچاری ہے جو مینویلی بھرف ہٹاتے ہیں گلی کوچوں سے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا اچھے سے انشاءاللہ آگے ایسی دکت نہیں ہوگی ہم یہی امید کرتے ہیں کاندرہ صاحب اگر دیکھا جائے یہاں پر ایک وارڈ کی میں بات کروں گا جو سورہ سے منسلک ہے وہاں پر اگر دیکھا جائے یہاں سے جیسی بھی بیجا جاتا ہے پھر وہاں پر لڑائی ہوتی ہے تو آپ کے ایک کورپریٹر جو ہے اپنے خرچے سے وہاں پر جیسی بھی لاتے ہیں اور وہ برپ ساپ کرتے ہیں یہ کہاں تک سچ ہے جی دیکھیں یہ حقیقت ہے کیونکہ ایک ایڈمیسٹریٹر وارڈ میں تقریباً ایک کہیں پہ دو کہیں پہ تین کورپریٹرز کا وارڈ آتا ہے تو ہم نے پہلے ہی میں نے جب یہ پہلے ہی ڈسکس ہوا کہ ہم جب براباری ہو رہی تھی تب ہم نے ڈسکس کیا تھا میں نے اپنی تجویز ہی رکھی تھی کہ شہر سری نگر کے لیے چوہتر وارڈوں کے لیے چوہتر جیسی بیس ہائر کر کے جو اپنا فلیٹ ہے وہ ہم ادھر ہی ہوسپٹلز وغیرہ میں یوز کریں گے باقے ہم جو ہے کرائے پہ لائیں گے اور چہتر وارڈوں میں بیجیں گے تب وہ ممکن نہیں ہو سکا مجھے نہیں پتا ہے کس وجہ سے ہماری جو یہاں پہ ایڈمیسٹریشن ہیں انہوں نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا سنجیدگی کے ساتھ آہ وارنہ یہ پرابلم نہیں ہوتی شہر سری نگر میں چلے ایس ایم سی آہ جو ہے آئندہ دنوں میں دیکھیں گے کہ مطلب کیا کیونکہ ابھی پرڈکشن آنے والی ہے ایک اور براباری کی وہ دیکھیں لیکن کل یہاں پر ایک ویپ جاری کی جاتی ہے دس کورپریٹر سے خلاف اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیا ایکچولی میٹ رہی ہے جی دیکھیں یہ تو کل ویپ نہیں جاری ہوئی تھی یہ تو کل جو آہ الیکشن کمیشنر آہ سٹیٹ الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے ایک نوٹس نکالی تھی یہاں کے دس کورپریٹر کو جو کانگریس آہ پارٹی سے واپستہ ہے انہوں نے پچھلی بار جب یہاں کے میئر الیکشن ہوئے تھے انہوں نے اپنی ویپ ڈیفائی کر کے جو ان کے کسی کے حق میں ووٹ کرنا تھا انہوں نے اس کے اگینسٹ کیا پارٹی کے ویپ کے اگینسٹ ووٹ کیا تو انہوں نے اس کا تنظیمی نوٹس لے کے الیکشن کمیشنر کو درخواست کی ہے کہ ان دس کورپریٹر کو یہاں سے ڈسکوالیفائی کیا جائے اب وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے الیکشن کمیشنر میں کال اس کی پہلی تاریخ تھی حالانکہ نوٹس تو چھے تاریخ ہوتی سنو کی وجہ سے برباری کی وجہ سے وہ انہی ہو پایا چھے تاریخ کو اب کل اس کا جو ہے ہیرنگ تھی تو ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اوبجیکشن وہاں پہ بڑے تو گیرہ فروری کو وہاں پہ ان کا دوسرا تاریخ ہو گا وہاں پہ تو ان کیس اگر وہاں پر کچھ ثابت ہوتا ہے تو کیا میر جو ہے ان پر کچھ اثر پڑے گا اس پر یہ دیکھیں ادھر ثابت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ یہ بتا رہے کہ تو تھرڈ میجارٹی سے ہم نے جو سپلٹ کیا ہے کونسل میں وہ تو ہوا ہی نہیں اس دن کیونکہ اگر ہم دیکھیں سولہ میں سے تو تھرڈ تو لگو گیرہ بندوں کو ووٹ کرنا تھا تو انہوں نے کیا ہی نہیں دس بندوں نے ووٹ کیا ہے اور جو پارٹی کے حق میں ووٹ گئے ہیں جو پارٹی نے ویپ جاری کی تھی تو اس کے حق میں چھے ووٹ گئے ہیں یہ تو کلیر ڈیفیکشن ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی ویپ ڈیفائی کی ہے ہم ہم نے بھی کل ہم الیکشن کمیشنر سے دورخواست کریں گے کہ ان چیزوں کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیا جائے تاکہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ سری نگر مناسبل کارپریشن میں خاتم ہو اور ایک سٹیبلٹی آئے آگے تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آنے والے دن جو ہے مناسبلٹی کے لیے پھر سے کروشل ہوں گے اس میں ابھی پھر سے جو ہے مطلب کچھ انٹورڈ انسیڈنس ہونے والے ہیں جی دیکھیں ان چیزوں سے تو سٹیبلٹی پہ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ جب یہاں پہ یہ آدمی اعتماد وغیرہ یا الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے کافی اثر پڑتا ہے ان چیزوں سے اس پہ آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے حق میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں جو پارٹی ویپ نکالتی ہے ہم اسی کے مطابق اپنا دماغ بناتے ہیں کہ نہیں جی ہم بھی یہ پارٹی نے ویپ جاری کی ہے ادھر بارہ بندے پندرہ بندے سولہ بندے ہیں تو وہ ووٹ کریں گے وہاں اگر ہم کسی دوسرے بندے کو ووٹ کرے گے تو ہمارا ووٹ ضائع ہوگا ہم بھی اسی سوچ کو لے کے ووٹ کرتے ہیں کیونکہ اب یہ پارٹی کے لوگوں نے اپنی جو ویپ تھی وہ ڈیفائی کی ہے اسے ہمارا بھی نقصان ہوا اس سمیں